ان کے لب رنگی کی مٹھا بیئے تھی کے جس نے محمد بلال رضا معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت کا ایک شیر ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پلاک و سلام تو اس پہ اعتراض یہ ہے کیا اللہ حضرت کو اگر حضور علیہ السلام کا یقینی طور پر معلوم تھا محشر میں آنا تو انہوں نے یہ کاش استعمال کیوں کرا کہ کاش ان کی آمد ہو کیا ان کو یقین نہیں تھا اللہ حضرت کو کہ حضور علیہ السلام شفاعت کے لئے آئیں گے اعتراض اس شیر پر یہ ہے تو اس کا دراصل جواب یہ ہے محمد بلال بھائی کہ جو لفظ کاش اس میں لگا ہوا ہے یہ پہلے مصرے کے لئے نہیں ہیں بلکہ دوسرے مصرے کے لئے ہیں اس کو میں ابھی ایک مثال کے طور سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کبھی کبھی فن شائری میں ایسا ہوتا ہے کہ بات جو پہلے مصرے کی ہوتی ہے وہ وہاں مکمل نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کے الفاظ کا تعلق دوسرے مصرے کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ حضرت نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور یہ ایک لائن مکمل ہو گئی اگلی لائن میں کہا کہ نجم ہے اور نہ ہوئے اطرط رسول اللہ کی حالانکہ پہلی لائن کو سننے پر کوئی اس کا معنی بظاہر نظر نہیں آرہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور تو یہ اصحاب حضور کا تعلق اگلی لائن سے ہے کہ اصحاب حضور نجم ہیں یعنی حضور کے صحابہ تارے ہیں اور نہ ہوئے اطرط رسول اللہ کی جو لائن پہلی ہے اس کا الفاظ کا تعلق دوسری لائن سے اور دوسری لائن کے جو الفاظ کا تعلق ہے اس کا تعلق پہلی لائن سے اب معاملہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے قسم کے شاعر ہوتے ہیں جن کو آپ آسان زبان میں کہلیں کہ کبھی آپ اسکول ٹائم پہ کبھی جایا کرتے تھے بچپن میں تو وہاں پر کیا ہوتا تھا جب نیا سال آیا کرتا تھا اسکول میں تو چھوٹے بچے ایک دوسرے کو گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں اور اس میں بچوں والے شیر لکھ دیتے ہیں جیسے بچے یعنی جتنی ان کے اقل ہوتی اس کے حساب سے شیر لکھ دیں اور یہ شیر بھی بہت زیادہ گریٹنگ پہ اکثر چلا کرتا ہے جیسے چمچ پہ چمچ چمچ پہ زیرا میرا دوست لاکھوں میں ہیرا لڑکے ہوتی ہیں تو میری سہلی لاکھوں میں ہیرا تو جو اس قسم کے چمچ والے شاعر ہوتے ہیں جو اللہ حضرت کی شاعری کو نہیں سمجھ پاتے وہ اکثر اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ حضرت نے کاش کہا یا نہیں کہا اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اور سمجھے جیسے میں کسی سے کہوں اگر کوئی مہمان میرے سامنے ہے اور میں اس سے کہوں کہ کاش آپ آتے اور میرے ہاتھوں میں آپ کے استقبال کے لیے پھول ہوتے تو میرا یہ کاش کہنا مہمان کے آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھوں میں پھول نہیں ہے اس کی حسرت کے لیے ہے کیونکہ مہمان تو بظاہر میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کاش آپ آتے اور میرے ہاتھ میں پھول ہوتے آپ کے سواگت کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ پھول نہیں ہے اس کی تمنا ہے آنے کی کوئی حسرت نہیں ہے کیونکہ آپ in front of me موجود ہیں تو ایسی صورت میں اللہ حضرت نے کہا کہ کاش محشر میں جب ان کے آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہلاک و سلام مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی آمد تو تہے کہ ہو نہیں ہے کاش ایسا ہو جائے کہ سب ان کے آمد پہ سلام بھیجے یہ کاش اس سلام کے لیے ہے باقی جن کو سمجھ میں نہیں آتے اللہ حضرت کی شاعری تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ چمچ والے شاعر ہیں جو اکثر اللہ حضرت کی شاعری پہ اعتراض وغیرہ کرتے ہیں ایسے شاعری نہ سمجھنے والی بات تو اللہ حضرت کے بہت سارے اشاعر ایسے ہیں جو عام آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتے اللہ حضرت عظیم البرکت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا شر خیر شور سور شرر دور نار نور بشرا کی بارگاہ یہ خیر البشر کی ہے اب ظاہر ہے کہ سننے میں تو سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس سمجھ میں نہیں آئے تو مطلب ایسا بھی نہیں کہ غلط ہوگی اشیری اس پہ اعتراض کر دو اسی طرح اللہ حضرت نے ایک اور مقام پر بھی زمینوں زمہ تمہارے لیے اس پورا کلام کیا اشار اگر دیکھیں گے تو بہت سے ایسے اشاریں اس سمجھ میں نہیں آئیں گے مثال کے طور پر یہ مرحہ متے یہ کچھی متے نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے کسور کرے اور ان سے بھرے کسور جنا تمہارے لیے اب سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آنے کا اکثر کے الفاظ گیا ہیں تو سمجھ میں نہیں آؤ تو سیدھا سب سے آسان ہے کہ اعتراض کر دو اس کی پیچھے کی دراصل وجہ بھی یہی ہے کہ اعتراض ہمارے میں فری اف کوسٹ ہے کوئی اس پہ ٹیکس یا جیسٹی وغیرہ تو نہیں ہے تو جس پہ دل چاہتا ہے وہ اعتراض کر دیتا یہی معاملہ اکثر وہابیوں کا بھی ہے کہ شہر سمجھ میں نہ آیا اعتراض کر دو کیونکہ فری کی چیز اعتراض کرنا تو اگر معاملہ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری گورنمنٹ پردان منتری جی اس طرف بھی تھوڑا دھیان دیتے کہ سنیوں پر جتنے معاملات میں وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر ان پہ اعتراض پہ بھی جیسٹی لگائی جاتی تو شاید تھوڑا سا سکون مل جاتا کہ اعتراضات تھوڑے کام ہوتے مطلب اگر کوئی گیارمی پہ اعتراض کر رہا تو بارہ پرسنٹ کی ہونی چاہیے خواجہ کے چھٹی پہ اعتراض کر رہا ہے تو چھے پرسنٹ کی جی اسٹی ایسا اگر کوئی قانون آ جائے تو تھوڑے وہاں بھی اعتراضات کم ہو جائے اور اعتراض پہ جی اسٹی ہونی چاہیے تب لوگوں کے تھوڑے اعتراضات کم ہو جائیں گے ورنہ یہ کہ جو چیز اکل میں نہیں آتی تو ٹیکس فری ہے تو اعتراض کر دو جی یہ غلط ہے ایسا کیوں کہہ دیا ویسا کیوں کہہ دیا تو اگر تھوڑا معاملہ ایسا ہو جائے ان سے ہر اعتراض کے لئے جی اسٹی وصول ہی جائے تو یہ ان کے سب چیزیں خود بہت خود سمجھ میں آ جائیں گی کہ نیاز بھی جائے آلہ حضرت کی شائری بھی جائے علم غیب بھی جائے شفاعت بھی جائے کیونکہ ٹیکس فری ہے تو اب جتنا بول دو اس میں کوئی مسئلہ نہیں مگر جی اسٹی کے اندر پریشانی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خود سب سیادہ جی اسٹی دینی پڑے گی کیونکہ تین طلاق کے مسئلے کے اندر تو پردان منٹری جی خود مفتی بنتے ہیں